جائے جائے شریف شیطہ رام گو سامی جی بینے پرتکہ میں رام جی سے کہتے ہیں کیجے موکو جم جاتنا مئی ہے رام جی ہے رگنار جی ہے نات آپ مجھے یم کی ہاتنا میں ہی ڈال دیجئے آپ مجھے نرکوں میں بھیج دیجئے کیوں کیونکہ یہ سنسار یہ سنسار مجھے آپ سے ادھک پریہ لگنے لگا ہے اس سنسار کے وشے اس سنسار کے وکار انہوں نے مجھے اس پرکار سے گھے رکھا ہے کہ میں آپ کا اسمنٹ نہیں کر سکتا میں آپ کا بھجن نہیں کر سکتا اور تو اور رام و تم سے سچی سوحد صاحبی میں سٹھ پیٹھ دئی آپ جیسے صاحب آپ جیسے سوامی جو پویتھ ہیں جو سوحد ہیں بینہ ہی کان ہٹھ کرنے والے ہیں میں نے آپ کو پیٹھ دے رکھی ہے میں نے آپ کو پیٹھ دے رکھی ہے اور اس سنسار کیوں مکہ کر رکھا ہے یہ سنسار جو ناشوان ہے جو نشور ہے جو چھن بھنگل ہے میں نے اس کی اور مکہ کر رکھا ہے آپ کیوں پیٹھ رکھی ہے اتھات اس سنسار کی مایہ اس سنسار کی وشائے اس سنسار کے وکار یہ مجھے آپ سے ادھک پیئے لگنے لگے ہیں میرا من ہے کہ میرا من ان کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا اس لئے نارد میں آپ سے بینے کرتا ہوں میں آپ سے پراتھنا کرتا ہوں کہ سنسار سے اچھا تو مجھے یم کی آتنا میں ہی ڈال دیجئے مجھے آپ نلکوں میں بھیج دیجئے مجھے سنسار نہیں چاہیے مجھے سنسار کی وشائے نہیں چاہیے لیکن کیا کرو نات کی میرا من میرا من ان سے نکلنا ہی نہیں چاہتا لیکن پربو اس کا ایک ہی مارگ ہے کہ آپ مجھے یم کی آتنا میں ڈال دیجئے آپ مجھے نلکوں میں بھیج دیجئے تبھی تبھی شاید میرے من کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک آپ کے بھجن سے ممک ہو کر اس نے کتنا بڑا اپراد کیا ہے اسے اپنے اپراد کا بودھ نہیں ہے اسے اپنے اپراد کا بودھ نہیں ہے اسے آپ کی کرپا پر وشواس نہیں ہے اس لیے نات آپ مجھے نلکوں میں ہی بھیج دیجئے گرب باس دس ماس پالی پیتو مات روپ ہتکینوں گرب باس گرب میں آپ نے ماتا پیتا کے سمان دس مہینے تک میرا پالک موشن کیا آپ نے میرا کتنا ہتکیا آپ نے میرا کتنا اپکار کیا بھلا بہا میرا ہتھ کرنے والا کون تھا میں جس ماں کے گرب میں تھا وہ بھی بہا میرا ہتھ نہیں کر سکتی تھی وہ بھی بہا میرا یہ رکشہ نہیں کر سکتی تھی دیکھیں سمجھ سمجھ پہ آج کے سمجھ میں بھی کبھی کبھی جو ماتائیں ہوتی ہیں جو گربتی ہوتی ہیں ان کے بھی ساتھ کتنی سمجھیں ہو جاتی ہیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ بچہ اُلٹا ہو گیا سیدھا ہو گیا ہے نا سمجھ سے آئے بچے کے کوئی بھی پہشانی بتاتا ہے ڈاکٹر کہ آپ ایسا کریں گے تو بچے وہ پہشانی ہو سکتی ہے اتت وہ ماتا بھی بچے کا دھیان لکھنے میں اس کا پوشن کرنے میں اس کی رکشہ کرنے میں سکچم نہیں ہے لیکن ہی نات آپ سکچم ہیں آپ نہیں ماتا پیتہ کے سمان دس مہینے تک گرب میرا پارن پوشن کیا ہے لیکن میں کیا کرتا ہوں جڑہی بیویک سسیل کھل ہی اپرادی آدھر دینوں جڑہی بیویک میں تو جڑ تھا موک تھا آپ نے مجھے گیان دیا مجھے دشت کو سندہ سیل صبح اور مجھے اپرادی کو آدھر دیا جڑہی بیویک بیویک دیا اس سنسار میں میں جی سکوں اس سنسار میں میں یہاپن کر سکوں اس لئے مجھے بدھی دی لیکن اس بدھی سے یہ سوچنے کی اپر اکچھا کہ میں آپ کا وزن کروں میں آپ کے شان آگتہ ہوں میں نے یہ نہیں سوچا پیتو میں آپ سے ہی بمک ہو گیا میں نے آپ کی اور ہی پیٹ کر لی ماتھا پتہ ہے یہ بتائیے ماتھا پتہ کون ہے ہمارے گو سامی جی لکھتے ہیں تات مات گرو سکھا سب بیدھی ہی تمہیں رو تات مات گرو سکھا سب بیدھی ہی تمہیں رو آپ تو ہر پرکاسے میرے ہیں بکت لوگ استیتی کرتے ہیں تمہیں بے ماتا چا پتہ تمہیں بے تمہیں بے بندو چا سکھا تمہیں بے تمہیں ہوں ماتا پتہ بھی تمہیں ہو سب کچھ آپ ہی ہو لکشمڑی جی وانواز کے پرسنگ میں لاغنہ جی سے کہتے ہیں کہ گرو پر تمہاں تنا جانے ہی کا ہو میرے سب ہی یہ کہ تم سوامی میں کسی کو نہیں جانتا میرے تو آپ ہی سب کچھ ہو جب ماتا پتہ ہی سب کچھ ہے جب ہم سنسار کی دشتری سے دیکھیں تو ماتا پتہ ایک سنتان کے جیون میں کتنے ادھک مہتپون ہوتے ہیں وہ ہی ماتا پتہ جب شریر شانت ہو جاتا ہے تو کیا کرتی ہے سنتان سنتان دہا سنسکار کرتی ہے ان کے شریر کو اگنی کے سپود کر دیتی ہے یہی کرتی ہے تو یہ دی وہ شریر ہی ماتا پتہ ہیں تو کیا ایک پتہ اپنے ماتا پتہ کو اگنی میں جلا سکتا ہے کیا یعنی سنسار کی دشتری سے دیکھیں تو بھئی ہے پھر وہ ہی ماتا پتہ ہے جو شریر ہے وہ ہی ماتا پتہ ہے تو کیا ان کو اگنی میں جلا سکتے ہو کیا اپنے ماتا پتہ کو تو ایسی پرشتی میں سب کہیں گے ارے نہیں نہیں اب یہ تھوڑی ہے یہ تو شریر ہے ہاں بھئیہ یہ شریر ہے لیکن ان کے اندر اس شریر میں جو پرماتما ہے جو سروہ انتریامی ہے وہ ہی سب کے ماتا پتہ ہے وہ ہی سب کچھ ہے سب کا سار وہی ہے اس لئے کہتے ہیں کہ تمہیں بھئی ماتا چا پتہ تو نہیں بھئی اس ماتا کے شریر میں بھی وہ ہی ہے اس پتہ کے شریر میں بھی وہ ہی ہے اس مطر کے شریر میں بھی وہ ہی ہے تمہارے شطر کے شریر میں بھی وہ ہی ہے تمہارے پرمی کے شریر میں بھی وہ ہی ہے تمہارا حت چاہانے والے کے شریر میں بھی وہ ہی ہے اور تمہارا حت کرنے والے کے شریر میں بھی وہ ہی ہے تمہیں جو کلیار کی سیکھ دیتا ہے وہ بھی وہی ہے اور جو تمہارا عہد کلتا ہے وہ بھی وہی ہے ان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے سی آرام میں سب جل جانی کل ہوں پینام جوزی جگ پانی اس لئے گسامی جی کہتے ہیں کہ سمپون یگت سیتا اور رام میں ہی ہے یدی سیتا رام میں نہیں ہے تو پھر شریل روک کی چھمتا کیا اور یدی شریل کچھ بھی نہیں ہے آتما ہی سب کچھ ہے تو پھر آتما روپ میں وہی تو بردوان ہے وہی تو سب کے اندر بردوان ہے وہی تو سب کا ہت کرنے والے ہیں وہی گسامی جی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھ کو شد گیان دیا آپ نے مجھ کو شد گیان دیا اور مجھ اپرادی کا آدھر بھی کیا اپرادی اٹھات میں آپ کو بھلا بیٹھا اور اس سنسار کو میں نے اپنا لیا اُتنے پہ بھی آپ نے میرا تسکار نہیں کیا اُتنے پہ بھی آپ نے مجھے چھوڑا نہیں میرا ہاتھ نہیں چھوڑا اور اتنے پہ بھی کپٹ کرو انتر جام ہی سو اتنے پہ بھی میں اُس انتر یامی سے کپٹ کر رہا ہوں انتر یامی سے کپٹ یہ تھوڑا سمجھنے والا پرسنگ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائیہ سیدھے نہیں ہونا چاہیے منوش کو اس سنسار میں اس جگت میں سیدھا ہی سے کام نہیں چلے گا تھوڑے سنسار کے جو نیم ہے ان کو سیکھو تھوڑے چطل چالاگ بنو دوسروں کی بات کا جواب دینا سیکھو نہیں تو کوئی تھگ لے گا جو سیدھا سجن بیقتی ہوتا ہے اس کو لوگ اسی پرکار سے کہتے ہیں لیکن آپ یہ بتائیے کہ جو سیرہ ہی ہے جو سچا ہی ہے اس میں آپ کا کلیان ادھک ہے یا پھر چالاگ ہو جانا چطل ہو جانا زیادہ بدھی چلانا اس میں آپ کا کلیان ادھک ہے تو سنسار کے لوگ بھاتی بھاتی کے ادھاڑ دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جو سیدھے پیڑ ہوتے ہیں وہ ہی کاٹے جاتے ہیں جو پیڑ ٹیڑے ہوتے ہیں ان کو کوئی نہیں شوٹا سیدھے ہی کاٹے جاتے ہیں ندو ہی پریبھوئیتیں لیکن آپ سے میں ایک بات پوچھو کہ کیا سیدھا سرل ہونا یا گلت ہے آپ تھوڑا وچار کیجئے کہ جو سیدھا سرل وقتی ہے یا دی اس کا سنسار میں کچھ ہانی بھی ہو جائے کچھ ہانی بھی ہو جائے کچھ نقصان ہو جائے تو کیا وہ نقصان تمہیں پرمات میں جو نقصان ہوگا اس سے بڑا ہے کیا یہاں جو نقصان ہوگا وہ تو نشور ہے یہ سرلل نشور ہے یہ سنسار نشور ہے تو یہاں جو نقصان ہو جائے گا وہ بھی نشور ہے لیکن بھئی کسی سے کپٹ مت کرو کسی سے کپٹ کر بیوار نہیں کرنا چاہی سمیں وہی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں لوگ مایا میں لوگ میں اتنا لپت ہے کہ جو ویعاپاری برگ ہے آج کا وہ تو یہ کہتا ہے کہ بھئی جب تک ہم جھوٹ نہیں بولے تب تک ہمارا کام ہی نہیں چلتا جب تک دن میں ہم سو جھوٹ نہ بولے وہ جھوٹ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے وہ یہ سوچتے ہیں نہیں ایک ہی سبتے سے بھی کام چل سکتا ہے لیکن جھوٹ جھوٹ منشو چھوڑنا نہیں چاہتا کہیں نہ کہیں چالاکی کر کے دوسرے کو تھگنا لوٹنا یہ اوشہ کرتا ہے اس لیے سیدھے سجن سنت وقتی کو کبھی کپٹ نہیں کرنا چاہیے لوگ کتنا بھی کہیں لوگ کے کت میں بھلے ہی تھوڑی آنے دکھائی دے گی لیکن آپ کا پرماس صدر جائے گا آپ کو کبھی نرکوں میں نہیں جانا پڑے گا لوگ کپٹ کریں سو بار کسی کے ساتھ جھوٹ بولیں اور بھگوار اس کو دس بار محب بھی کل دے تو بھی پتہ نہیں کہ اگلی با وہ کپٹ کرے گا کی نہیں کرے گا ایسے وقتی کو چھمای آچنا کلنے پر چھمای دان کلنے میں بھی لوگ بڑے ہچکاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ تو ایسا ہی ہے لیکن جو من کا نمل ہے جو من کا کومل ہے وہ چاہے کتنا بھی بڑا اپراظ ہو جائے یعنی وہ ایک بار چھمای آچنا کر رہے کہ نات میں آپ کا ہوں مجھے چھما کیجئے مجھے سویکال کیجئے تو اس کی سوکرتی بڑی ہی شیک ہو جاتی ہے اس کو کوئی نہیں ٹکراتا ہے سب جانتے ہیں بڑا سیدھا ہے سرجن ہے وہی بات گو سمی جی کہہ رہے ہیں کہ کپٹ کرو انتر جامی ہی سو میں نے انتر یامی سے کپٹ کیا انتر یامی جو بھگوان سر adelante یامی ہے جو سب کی اندر ہے اعتات میں نے بھگوان سے نہیں جو بھگوات صوروپ ہے جو سامنے منشو ہیں وہ سب بھگوات صوروپی تو ہے سب کی اندر وہی تو بیضوان ہے میں نے ان سے کپٹ کیا اور اگر بیاء پہ ہی دھو رابو اور اپنے پاپ چھپاتا رہا میں نے ان سے کپٹ کیا مان لیجئے بھئی میں آپ کے کبھی سامنے آ گیا آپ نے مجھ سے کوئی کپٹ کا بیوار کیا اور آپ نے سوچا کہ بھئی مجھے پتا نہیں چلا ارے اتنا تو وچار کیجئے کہ آپ جن سے کپٹ کر رہے ہیں وہ میرے اندر ہیں اور آپ کپٹ کر رہے ہیں تو بجو آپ کے اندر ہے وہ بھی تو دیکھا رہے ہیں کپٹ کرو انتر جامی سو تو میں نے انتر جامی سب کپٹ کیا اگر بیاں پہی دلابو اور اپنے پاپ چھپاتا رہا میں نے کبھی آپ کے سمکھ اپنے پاپ پرگٹ نہیں کیے کبھی آپ سے یہ نہیں کہا کہ ہینات میں بڑا پاپی ہوں بڑا پتی تو ہوں بڑا نیچ ہوں مجھے سما کر کے اپنی شانوے سوکار کیجئے میں نے کبھی نہیں کہا لیکن اتنے پر بھی ایسے حکومتی کو سیوک پر رگپتی نہ کیو من باغو ایسے کمتی ایسا جو نیچ بودھیکار میں ہوں کو سیوک ہوں میں نے کبھی آپ کی سیوک نہیں کی اتنے پر بھی مجھ سے بھی مک نہیں ہوئے اس لئے ہینات کیجئے موکو جم جاتنا مئی اس لئے آپ مجھے نرکوں میں ڈال دیجئے آپ مجھے یم کی آتنا میں ڈال دیجئے کیونکہ میرا ایچت میرا یہ من یہ آپ کے سنمکھ ہونا ہی نہیں چاہتا اس نے آپ کو پیٹ دے رکھی ہے میں پیٹ تو بھلتا ہوں ایسا نہیں ہے میں پیٹ نہیں بھلتا پیٹ بھلتا بھی ہوں آپ کا داس کہا کر میں سب سے کہتا ہوں کہ دیکھو بھئی ہم رام جی کے ہیں ہم رام جی کے سیوک ہیں ہم رام جی کے بھکت ہیں ہم رام جی کے داس ہیں تو لوگ سوستے ہیں کہ یہ لگنات جی کا ہے تو کھرپا کر کے دیا کر کے وہ میرے ادھر پورتی کے لئے مجھے کچھ دے دیتے ہیں جن سے میرا ادھر بھار جاتا ہے میرا پیٹ بھار جاتا ہے تو نات میں پیٹ تو بھرتا ہوں آپ کا دعس کا لیکن بیچ یہ وشی یہ ہاتھ ہی ہو ہے میں نے اپنے من کو میں نے اپنے من کو تو وشیوں کے ہاتھ بیچ رکھا ہے یہ میرا من ہے میں اوپر کی چتے بٹی سے تو یہ کہتا ہوں ہمیں لگنات جی کے ہیں لگنات جی کے داس ہیں لیکن میرا من ہی جانتا ہے میرا من ہی جانتا ہے کہ اس نے کس پکار سے وشیوں کا آلنگن کر رکھا ہے یہ وشیوں کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا اس نے وشیوں کے ہاتھ سیم کو بیچ رکھا ہے بیچ رکھا ہے یہ وشیوں کا داس بنا ہوا ہے جو وشی اسے بھوگنا چاہتا ہے اسے بھوگ لیتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے یہ وشیوں کا داس بنا ہوا ہے یہ وشیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا موسی بنچے کو کو کے پال چل چھاڑی کے چھوڑ کیوں ہے لیکن اتنے پیوی اتنے پیوی ہی رکھنا جی میرے جیسا جو ٹھگ ہے میرے جیسا جو دوشت ہے اس پر بھی چھل چھاڑی کے چھوڑ کیوں ہے آپ نے صداہی موسک پٹ بھاپ سے مجھ پر کرپا ہی کی ہے آپ کبھی اپنی کرپا سے آپ نے مجھے کبھی دور نہیں کیا آپ نے صداہی مجھ پر کرپا ہی کی ہے کرپا ہی کی ہے ارثات وہ سامی جی کہہ رہا ہے کہ میں صداہی آپ کی کرپا کا درشن کرتا رہا ہوں کرپا کے درشن کے لئے بھی لگ بگ پانچ یا چھے دن پہلے ہم سبھی نے سبسند کیا تھا تو اس میں بھگوان کی کرپا کا وہ لے کیا تھا کہ ہمیں ہر چھن ہر گتیبیدی میں بھگوان کی کرپا کا درشن کرنا چھئے ہیں تو گوسامی جی کہہ رہا ہے کہ میں تو میں تو ٹھگ ہوں لیکن پھر بھی آپ نے نسک پٹ بھاو سے مجھ پر کرپا ہی کی ہے اور وہ کرپا کیسے کی ہے پل پل کے اپکار رابرے جانی بوجھ سنینی کے پل پل کے اپکار رابرے آپ نے تو پل پل مجھ پر اپکار کیا ہے پل 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 اپکار کا ارث ہے کہ ہی رگنات جی میں جو سواس لے رہا ہوں یہ آپ کا اپکار ہے میں جو جیون جی رہا ہوں یہ آپ کا اپکار ہے میری ہیڈے میں آپ راجمان ہے اور آپ کے ہی کان میری نسو میری دھمنیوں میں رکھ کرنے انتر پرواہ ہو رہا ہے ہی رگنات جی آپ کی ہی کلپہ ہے میں آج جو آپ سے ونے کر رہا ہوں آپ سے پلاتھنا کر رہا ہوں یہ بھی ہی رگنات جی آپ کی ہی کلپہ ہے اتنے پاپ میں لکھت ہونے کے بعد اتنا وشیوں میں آسکت ہونے کے بعد بھی آپ نے مجھے سوکار کر رکھا ہے ہی رگنات جی آپ کی ہی کلپہ ہے میں نے سویم کے ہیردر کو وشیوں کے ہاتھ بیچ دیا اور آپ کا نام لے کر پھر بھی ادھر پورتی کرتا ہوں اور پھر بھی آپ کچھ بھی نہیں کہتے آپ روش نہیں کرتے آپ آپ کلپہ ہی کلتے ہیں ہی نات یہ آپ کی ہی کلپہ ہے سنچھےپ میں یہ کہیں کہ اس سنسار میں کوئی بھی منشی آدھے چھڑ بھی بھگوان کی کلپہ کے بینا رہت نہیں رہ سکتا آدھے چھڑ کے لیے بھی بھگوان اس سے کہہ دیں کہ جا میں تیرا شریع یہ تیری دہی چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرا اسطیتو کیا ہے تو آدھے چھڑ بھی مونشی بھگوان کی کرپہ کے بینا جی نہیں سکتا آدھے چھڑ بھی وہ ربونات جی کے بینا رہ نہیں سکتا پل پل کے اپکار رابرے اس لیے نات آپ نے پل پل مجھ پہ اپکار ہی کیے ہیں جان بوج سنینی کے میں نے آپ کے اپکاروں کو ملیواتی چانا ہے سمجھا ہے لیکن آپ کی ایسی کرپہ دیکھ کر بھی کیسی کرپہ مہارشت میں مہارشت میں ایک ماتر یہ ہوئی ہے اور بھگوان بھگوان کی بڑی بھکت تھی ان کا چاہیت تھوڑا سن لیجی آپ سب اچھے س سمجھ آئے گا مہارشت میں رہتی تھی تو وہاں پندر پل پندری نات جی آپ سے بھی جانتے ہیں تو پندری نات جی کی شووہ یادتہ نکالی جاتی ہے تو مات جی بچپن سے دیکھا کلتی تھی اس کے بعد پھر پندر پل میں ان کا بھی ہو گیا پہنچ گئی سسوار لیکن کبھی بھگوان کی شوو یادتہ میں شامل نہیں ہوئی سمجھل نہیں ہوئی دیکھ تھی صدا سے تھی جی جی آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کی ورات نکلتی ہے شو گھر کے بہا آجاتی ہیں کچھ گھر کے چجر پہ آجاتی ہیں اور دیکھتی ہیں شوو یادتہ تو اس پرکار سے بچپن سے دیکھتی تو آیتی ہے ایک بار بھگوان کی بڑی کرپا ہوئی ماتا جی کا بڑا من ہوا ہوگا کہ ہم بھی شوو یادتہ میں شامل ہوں گے سملت ہوں گے ہائے یہ کیسا میرا جیبن کٹا کہ سمپون جیبن کٹنے کو آ گیا لیکن میں ابھی بھی گھر کی شوو یادتہ میں شامل نہیں ہوئی دیکھتے دیکھتے کاسمات ہی اٹھ کے چل دی تھوڑی ہی دور دیں کہ کسی گھوان والے نے دیکھا بولے ان کے گھر پہ آ رہے تو ہی بہو کوئی چاہ دیئے تو میں پتہ نہیں اب گھوان کو پتہ نہیں اور اس سمیں آپ سب جانتے ہیں بڑا ہی بند تھا اس ترین اوپر تو سب تو سب نے ایک اندھیرے کمرے میں لا کر ان کو بند کر دیا بان دیا کہ نہیں نہیں جاؤ گے ہم بھی دیکھیں کیسے جاؤ گیا مات یہ بلاب کرتی نہیں من میں بڑا روش تھا بڑا بلاب تھا بڑا دکھ ہو تھا اب جیون میں پہلی بار بھروا کی سوبر یادتہ میں شامل ہونے کا من ہونایا اور اب دکھ سے بلا پہ بھی ہو رہا ہے ہی ہم نہیں ہوئے تو بھگوان سے دیکھا نہیں گیا ایسے ہی وقت میں بھگوان مڑے پسند ہو جاتے ہیں ایسے ہی بھاو کو دیکھ کر بھگوان اسی سمیل ایک مات جی کا روپ بنا کے آئے اور آئے کیونکہ بہا کا کچھتا کھل کے اندر آئے اور کہنے لگ رہی بہن ایسے تمہیں کس نے کیا ہے تو بھگوان نے کہا دیکھو صبح آت ہے بھئی ہم تو ہر شاہ ہوتے ہیں اور تم کو بھی جانا چاہئے مات جی نے کہا ہم جانا چاہتے ہیں لیکن دیکھو ہم یہاں بندے ہوئے کیسے جائے تو یہ بھگوان روپی استری تھی انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ میں سر پر گھوموٹ کر لیتی ہوں کسی کو کیا پتا چلے گا تم جاؤ ہم یہاں بند جاتے ہیں تو انہوں نے کر رہے نہیں بہن اتنا کشن نہیں کھو آپ کیوں بند ہوگی بھگوان نے بہت دکھ جول دیا نہیں مانے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اتنا کہتے ہو تو ٹھیک ہم چلے جاتے ہیں بھگوان وہاں بند گئے اور مات جی سیدھے پہنچی پندل پندلی ناچی درشن کیا درشن کیا تو وہاں درشن کرنے کے بعد اتنی من میں پرسند ہوئی کہ بھگوان کی کرپہ پہلے ہی پھرات ہو چکی تھی تو من بڑا آتن بی ہو دو گیا بڑی پرسند ہوئی بڑی پرسند ہوئی اور اتنی پرسند ہوئی کہ بہاں پہ ہی ان کے پران نکل گیا جب پران نکل تو بھاں کی لوگ نے دیکھا تو کچھ جو ان کے گاؤں کے لوگ گئے تھے ان کے ساتھ ان کے آس پاس سے انہیں نے کہا یہ تو بھئی ان کی بھوو ہے لیکن اب بھگوان کی آتت چھوڑ کے جائے کون تو ایسا کرتے ہیں کہ ان کا ہی کر دیا ادھر جب دو دن ہو گئے کسی نے سودھ نہیں لی سوچ آرہی بھوڑی 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 مل جائیں ان کو کھولو بھگوان اس دی صور پر میں تو تھے ہی ماتا جی کا صور لے لیا گھر کی بھو بن بھوڑی جھاڑو پہنچا چولا چوکا گائے بھیسو کی سانی بنانا گوبر سے اپلے بنانا سادہ کم بھگوان کریں ادھر پندل میں جب ماتا لکشمی آئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کیل مولتی ہے بھگوان کا پتہ نہیں یہ تو مولتی گھڑی کیل تو دھیان لگایا تو بھگوان دکھے گاؤں میں چولا چولا چوکا کھانا بنا رہے تو ماتا نے کہا کہ کام چلے گا نہیں تو سارا بھرطان تو وہ سمجھ گئی تورند ہی جہاں وہ ماتا جی کو فوکا گیا تھا جہاں ان کی دے کو بھسمی بھوت کیا گیا تھا بہاں بھاس میں تھی تو ماتا نے اس بھسم پہ امرت اپنے شریع کے ساتھ پرگٹ ہو گئی دشن دیا ماتا نے اور کہا کہ آپ اپنے گھر جاؤ اور بھگوان کو وہ چوکا میں لگے ہوئے ہیں ادھر گاؤں کی لوگ جب باپس آئے تو ان کے گھر کی بہار کچھ لوگ بیٹھے ہو تو انہیں سارا برطان سنایا کہ یہ ایسی بات ہے اور ہمارے گھر کی بہو ہمیں بہا ملی اور بھائی ہم نے انہیں پھوک دیا ہے ہم نے بہا انہیں سنسکار کر دیا تو گھر والے نے کہا کہ سنسکار کر دیا لیکن ہمارے بہو تو کبھی گئی نہیں اور یہ جیسے ہی ماتا جی اپنے گرام پہنچ رہے تھے ڈال چڑھا رہے تھے آٹا گون رہے تھے بہی سے ترنت اسی سمجھ ہو گئی تب سبھی لوگوں کو بڑا آشیر ہوا ماتا پہ بھکتی صورت مان کا ان کو نمن کیا سب دن بد کیے اور وہاں پہ پہ پندری راج جی کی ماتا جی کی بھکتی کی جائے جاکہ ہونے لگی تو گوشامی جی وہی کہتے ہیں کی آپ کی جو اپکار ہیں آپ کا جو پریم ہے وہ عطل ہے سویم دیو سویم دیوادی ریب مہا دیو بھی آپ کی سیو ست پت ست لالائی رہتے ہیں کہ کسی پرکار سے آپ کی سیو مل جائے اور آپ ایک بھکت کے پریم کے لیے اس کے آگے پیچھے ڈولتے ہیں اس کی سیو کرتے ہیں تو نات آپ سے دیکھ دیالو آپ سے دیکھ رپالو آپ کون ہوگا لیکن اس پر بھی سوامی کی سیو کہت تا سب کچھ نیچ سان اید رو آئی ہینات میں نے اپنی بدھی روپی تراجو تھا اس پر ایک اور تو آپ کی سیو بسلتا کو رکھا ایک اور تو میں اس کو رکھا اور دوسری اور دوسری اور جو میری آپ سے بمکتا ہے جو میرا سوامی سے دو ہو ہے جو میں آپ سے بمک رکھا ہے تو نیچ میرے ہی دسی گر ہو آئی تو نیچ آپ کی سیو سل سے میرا جو سوامی کا درو تھا میرا بھو بھاری رہا اتھت آپ کی سیو چھوٹی رہ گئی لیکن میرا آپ سے جو درو ہو ہے میرا آپ سے بمکتا ہے نیچ وہ ارثات اس پر کی آپ کی تو مجھ پر اتنی قلپا ہے آپ کی مجھ پر اتنی قلپا ہونے کے بعد بھی میرا مجھ سے درو کم نہیں ہوا میرا آپ سے درو اور بڑا ہی ہے ایت اوپر ہت کرت نات میروں کری آئے ارو کرے ہوں تو گسامی جی کہا ہے کہ میں تو سوامی سے دو کر بیٹھا ہوں آپ کی قلپا ہونے کے بعد بھی میں سٹ پیٹ دہی میں آپ سے پیٹ کر کے بیٹھا ہوں میں نے آپ کو بسال دیا ہے میں نے آپ بھولا دیا ہے اس پر بھی ہینات آپ نے اپنی کرپا میں کمی نہیں کی آپ کرپا کرتے چلے آ رہے ہیں آپ صدا ہی کرپا کرتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ آپ آگے بھی کرپا ہی کریں گے سلسی اپنی اور جانیت پربو ہی کنور بھرے ہو ہینات میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ میں آپ کے احسان کے تلے دوا ہوں اور اس میں سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ سب سے بڑا احسان تو پربو آپ کا یہ ہے اور اس پر پربو آپ کا سواب 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 کہ سونا ہو نہ دیکھو کہ ہی کھ گوش رگ پتی سم لے کہ رگ جی کے سواب کس کا ہے سواب میرا میرا پال ہی کر گ اس لئے نات مجھ پہ کرپا کیجئے مجھ پہ کرپا کیجئے اور مجھ اپنی سرن میں سوئکار کر سوئل سوئل انگ پت بمکنات مکنام کی اوٹ لئی ہے ہے تلسی پتیت ایک رہو موز تکرپا مہی ہے رہو موز تکرپا مہی ہے رہو موز تکرپا مہی ہے